آج ہم نے یہ ریبٹ کا ہاؤس تیار کر لیا ہے یہ کس طریقے سے ہم نے تیار کیا ہے وہ ہم آپ لوگوں کو عبید دکھانے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا لانٹکٹا کو امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو کل میں نے اپنا جو نا یہاں سے اس کونے سے میں نے اپنے ریبٹ کا سارا جو نا بنایا وہ تھا اس کے سنگے بغیرہ بنائی ہوئی تھی وہ میں نے ساری ساری اکھار دی تھی سارا میں نے جو نا اکھار کے سیار پکا دیا تا یہ اس کا ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے سارا جو نا بڑا ہو ہے در یہاں گی تو آج میں جو نا یہ چاہم سارے جو نا تو آج جونا ہم بنانے لگے ہیں اپنے ریبٹ کا نیو گھر نئے طریقے سے بنائیں گے پہلا طریقہ جونا وہ ختم کر دی ابھی ہم نئے طریقے سے بنائیں گے اور وہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں دکھاتا جاؤں گا اور سرپرائز بھی دوں گا کہ آج ہم نیو گھر کیسا بنانے لگے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بھی ہماری بسند آئے گی کل کی ویڈیو بھی آپ لوگ نے دیکھی ہوگی آج اس کا پارٹ ٹو ہے ہم ریبٹ کا گھر بنانے لگے ہیں اور آپ لوگوں کو ساتھ میں سارا دکھاتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا سارے کا سارا جو ویسٹ مٹیریل پڑا ہوگا اس سے ہی میں نے اس کونے پر بنانے لگا ہوں خرنگوشوں کا گھر بنانے لگا ہوں اس میں سورنگی بھی بناوں گا سارا کچھ بناوں گا یہ میرے کافی دوست جونا وہ میرے سبسکرائبر جونا وہ مجھے بار بار کمنٹس کر رہے تھے کہ الیاس بھائی ہم اس طرح کی ویڈیو بناو کہ جس میں ہم جونا ریبٹ کا گھر بنائیں اور اس میں ہماری جیب بھی خرچ نہ ہو اس کے ہم نے یہاں پہ یہاں پہ سراخ نکالنے آئیسے تو سراخ نکالیں گے اور سراخ ہم جونا یہاں پہ آرام سے چلو پیچھے ہو جو بھائی پھر ہم یہاں پہ اس کونے پہ رکھ کے سارے تیار کریں گے تو جی بیور یہ میں نے سامنے جونا دو مٹکے لگا دیئے نا تو ابھی میں ان کے ساتھ انٹوں کے ساتھ جونا سرگے بنانے لگا ہوں تو سرگے بنانے کے بعد پھر اس کے اوپر چھت ڈالوں گا تو ابھی جونا یہاں پہ میں نے پہلے سراخ نکالنے سراخ نکالنے کے پھر میں اس کے ساتھ انٹوں سے سرگے بنانے گا تو جی دوستو میں نے یہ یہاں دیکھے آپ جونا میں نے ساری کی ساری جونا سرگے بنا دیئے ہیں کتنی زبردست لگنے ہیں تو ابھی میں ان کے اوپر چھت ڈالنے لگا ہوں تو چلو جلدی جلدی سے میں ان کے اوپر جونا انٹوں کے ساتھ چھت بنا دیتا ہوں چھت بنا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ چھت جونا ساری اوپر سے کمپلیٹ ہو گئے انٹوں کے ساتھ ابھی جونا یہ سامنے اسے رہ گیا یہاں پہ بھی میں چھت ڈال دیتا ہوں پھٹیوں کے ساتھ بریاپڑی کا بچہ جونا وہ پہلے سندھر جائے رکھا ہوا ہے تو جی دوستو یہ چھت جونا ہماری اوپر سے ہو گئے کمپلیٹ ابھی اس کے اوپر میں جونا مٹی ڈالوں گا مٹی ڈال کے پھر اس چھت کا آپ لوگوں کو نظارہ دکھاؤں گا کتنی زبردست رکھے گی تو ابھی جو یہ جو حصہ باقی بچہ تھا یہاں پہ وایا زیادہ تھا ٹائل جونا پوری نہیں آ رہی تھی اس لئے میں یہاں پہ لگا رہا ہوں پھٹیاں پھٹیاں لگا کے تو جلدی جلدی پھٹیاں لگا رہا ہوں پھٹیاں لگانے کے بعد اس کے اوپر میں ڈالوں گا چھت تو پھر دیکھنا یہ چھت کتنی زبردست ہو جائے گی پہلے میں سب سے پہلے جلدی جلدی اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا ہوں اچھا مٹی ڈالنے شروع کر دی ہے تو یہ حصہ بھی باقی رہا گیا تھا یہاں پہ بھی پہلے میں جلدی جلدی سے ٹائل لگا لیتا ہوں یہ ٹائل مکمل ہو گیا ہے ٹائل مکمل ہو گیا ہے تو ابھی اس کے اوپر میں پھر سمٹی ڈالنے لگا ہوں تو جی دوستو ماشاءاللہ یہ ساری چھت کے اوپر ہم نے مٹی وگرہ ڈال دی ہے تو جی دوستو یہ فینلی فینلی جو ہم نے ریبٹ کا ہاؤس تیار کر لیا ہے مکمل ہو گیا ہے ابھی معاملوں کو اس کا وزٹ کرانے لگا ہوں کہ یہ سب سے پہلے یہ ایک سورنگ ہم نے یہ بنائی ہے دوسری سورنگ ہم نے یہ بنائی ہے اور دوسری سورنگ ہم نے یہ بنائی ہے اور تیسری یہ ہے اور چوٹی یہ ہے اور پانچ نمبر پہ اور چھے نمبر پہ اور سات نمبر پہ ہے یہ واری ہم نے اس سیڑ پہ بنائی ہے سات نمبر پہ یہ ایک ہم نے تھوڑی سی الگ بنا دی ہے سورنگ تو ماشاءاللہ یہ کتنا زبردست ریبٹ کا ہاؤس بن چکا ہے گھر بن چکا ہے ہم نے سورنگیں بھی ساری بنا دی ہیں اور ہم نے اوپر سے یہ ایک ہم نے مٹکہ لگایا تھا اس کا اوپر سے ہال ہم نے خالی چھوڑا ہوا ہے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہمارے ریبٹ بچے وغیرہ دیں گے تو ہم یہاں سے اٹھا کے اوپر سے اٹھا کے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا دکن یہاں پہ ہے ایک اس جگہ پہ ہے یہاں ہم نے یہاں بھی اس کو بند کیا ہوا اس کے اوپر بھی ہم نے مٹی لگا دی ہے اور ایک یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پہ ہے یہ ہمارے تین چار ہال ہیں جو ہم نے اوپر سے بند کی ہوئے ہیں یہ مٹکہ تھوڑا سا بڑا تھا اس لیے تھوڑا سا اونچائی میں آگیا اب اس کو ہم نے بند کرنا ہے تو یہ ہم نے اوپر سے جو نا اس طریقے سے اس کو بند کر دیا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ کوئی ہال وغیرہ رکھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے جب ہم اس کو اٹھا کے یہاں سے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے جو نا یہاں پہ ریپٹ جو نا ہمارے یہاں پہ بریڈنگ کریں گے نا تو ہم یہاں سے آرام سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سرنگے ماشاءاللہ اتنی زبردست ہیں کہ گرمیوں میں تھنڈی رہیں گی کیونکہ ان کے اوپر میں نے مٹی ڈالی ہے اور نیچے بھی ان کے جو نا میں نے مٹی ڈال دی ہے تو یہ یہاں پہ جو نا ریپٹ کرمیوں میں بہت خوش رہیں گے اور یہاں پہ بریڈنگ بھی کریں گے بچے بھی دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ گرمیوں کے سیزن کے اندر اندر ہمارا جو نا یہ یہ ماسٹر کے جو نا خرگوشوں سے بار جائے گا انشاءاللہ تو یہاں پہ سات ایک ٹائم پہ سات خرگوشنیاں بچے دے سکتی ہیں تو جی دوستو کیسا لگا ہمارے ریپٹ کا ہوس آج ہم نے یہ بنایا ہے کیسا لگا آپ لوگوں کو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تو اور کمٹس میں آپ نے اچھی چی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ